آئی ایم ایف نے پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم اپنا لانگ رینج میزائل پروگرام روک دیں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستو آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے سامنے ایک بڑا مطالبہ رکھ دیا گیا ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کو اپنے لانگ رینج میزائلوں کی رینج کو کم کرنے کا کہہ دیا ہے اس کا اطراف وزیر اخزانہ اسحاق ڈار نے خود کیا ہے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جب پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ خود چل نہیں سکتا تو پھر ان لانگ رینج میزائلوں کی کیا ضرورت ہے آئی ایم ایف کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے دفاعی اخراجات کو کم کرے پاکستان کے میزائلوں کی رینج اتنی زیادہ ہے کہ وہ یورپ کے کچھ ممالک کو ٹارگٹ بنا سکتے ہیں دوستو اسحاق ڈار کے جانب سے یہ تو کہا گیا کہ پاکستان اپنے میزائلوں کی رینج پر کمپرومائز نہیں کر سکتا لیکن امپورٹڈ حکومت اپنی اس بات پر قائم رہے گی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کل اسحاق ڈار سینٹ میں کھڑا ہوتا ہے اور ایک تقریر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم اپنا لانگ رینج میزائل پروگرام روک دیں اس سے پہلے جو ہمارے اساسوں کے اوپر بات ہو رہی تھی جو کہ ہونی نہیں چاہیے پبلک فورم کے اوپر ڈسکشن ہی ہونا اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا نامناسب ہے لیکن یہ باتیں اب کسی اور کی طرف سے نہیں آ رہی یہ اسحاق دار کی طرف سے آ رہی ہیں جو لٹرلی اس وقت تمام میڈیا کے بخور ہلکے اور سارے لوگ کہتے ہیں وہ ڈیپٹی پرائم منسٹر ہے اور اگر ایک ڈیپٹی پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ باتیں کر رہا ہے اور اس کے سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمارے ڈیفنس ڈیویلپمنٹ پروگرامز کو رکا جائے یہ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں بڑے بہران کی طرف ایک اشارہ ہے اس کی ابتدا ہے اور اس کی انتہا ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی